امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں بلال قاتبی صاحب نے کہا کہ جو آیتوں کی طرح بے زبان ہے اس سے حسین فتح کا خطبہ دلانے والے ہیں جو آیتوں کی طرح بے زبان ہے اس سے نہیں نہیں ایک شیر پڑھتا ہوں حلال لقوی صاحب کا امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں جو آیتوں کی طرح بے زبان ہے اس سے حسین فتح کا خدمہ دلانے والے ہیں حلال نقبی صاحب نے کہا کہ بزرگ موجے یہ کہتی تھی خرد لہروں سے سلام کرنا کی اپاس آنے والے آئے در آئے در زندہ بات اگر ادھر کے لوگ تو تھوڑے سے بیدار ہو جائے اترہ ہی تو کام بن جائے امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں یہ کھانے والے اور کھلانے والے پاکستان کا بم دھبا کا یاد کریے کہ وہ خنجروں کی تگہ وہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لاتے ہیں نئے یزید ہے حملے پرانے والے ایک شیر سرور لکھ نوی صاحب کا میں نے کہا پوری محفل سننی پڑھتی اتنے اچھے شیر سننے کے لئے ایک شیر سرور لکھ نوی صاحب کا امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں بزرگ موجیں یہ کہتی تھی سرد لہروں سے سلام کرنا کی آپ پاس آنے والے ہیں سرور لکھ نوی صاحب نے کہا یزید جن کو سپاہی بنا کے لائے ہیں یہ جنگلوں میں پرندے اڑھانے والے ہیں اب جلال پور کیا کہتا ہے اور جلال پور کیا سنتا ہے خدا حسین کا واسطہ بی بی زینب کے روزے میں ہے اگر شیر غلط ہو تو بچہ بھی آگے گریبان پکڑ لے اور اگر شہی ہو شیر تو نہ جانے کتنے نوجوان استقبال کریں گے کھڑے ہو کے شیر کا ڈاکٹر صاحب اگر شیر غلط ہو تو بی بی زینب کے روزے میں ہیں بلکل ہاتھ کو ہاتھ پر رکھے رہی ہے پکڑے رہی ہے کہ بولیں گے نہیں اور اگر شیر سچا ہو تو آپ دیکھیں کہ کون بیٹھا رہ جاتا ہے بھئی اللہی وزاداری ویڈیو جلالپور جتوڑا وزاداری اب پاس ویڈیو اپنے کیمرے کی نگاہوں کو ایکٹیو کریں شیر پڑھ رہا ہوں جلالپور سنتا کیسا ہے اور جلالپور پڑھتا کیسا ہے اب پاس رضا نیر جلالپور ہی کہتے ہیں کہ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں یہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں یہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں بزرگ موجے مرتبو تو جو بزرگ موجے یہ کہتی تھی سرد لہروں سے سلام کرنا کی اب پاس آنے والے ہیں یزید جن کو سباہی بنا کے لائے ہیں یہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے ہیں تو عزائے شہ میں عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کھوانے والے حیدر 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 جو اپنے گھر میں اکیلے کھوانے والے ہیں تو حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے علی نماز جنازہ پڑھانے والے حیات موت میں تبدیل ہونے میں پڑھنے ہی رہا ہوں آپ اچھا سن رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اچھا پڑھ رہا ہوں مگر جب آپ اچھا سن رہے ہیں آئیے حضرات جن شاعروں کو آپ بہت بات میں سننا بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں شکایت رہتی ہیں تو آج انجیمہ سجادیہ والوحسوس ڈاک صاحب نے اور ان کے بھائی نے پڑھانا انجی نے یہ سوچا کہ ان شاعروں کو پہلے پڑھوایا جائے جن کو بہت بات میں آپ لوگ کو نمبر آتا ہے اور بہت بات میں سننا ہوتا ہے بہت سے ممنون چلے جاتے ہیں یعنی میری مراد ہے آصف جلال بیجنوری صاحب تشریب لا رہے ہیں نعرے سلوات سے استقبال کر آصف بہت شکریہ سامین پہ تو اچھے ملے ہیں بہت شکریہ موزیس سامنے اکرام سلام علیکم اس میں بلکل دو رہے نہیں ہیں کہ آپ اچھا سننے ہیں اور اس میں بھی دو رہے نہیں ہیں کہ جب تین چار شاعروں کا ملکہ کوئی کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ واقعی بلندی پہ پہنچتا ہے اور اس میں بھی دو رہے نہیں ہیں کہ ان کے بعد اگر کوئی کچھا کھڑا ہو تو وہ پکا نہیں ہو سکتا بہرحال میں ترہاں مصرے کو پر شاعر سنا رہا ہوں اور مطلع اپنے امام کی بارگاہ میں رکھتا ہوں اس کے بعد میں شاعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں سماعت فرمالیں کہ شیر لکھے ہیں اے میرے مولا شیر لکھے ہیں تمہیں ذہن میں رکھ کر سجاد ایک نظر ڈال دو اصلاح کی ان پر سجاد ایک نظر ڈال دو اصلاح کی ان پر سجاد اب شیر سنیں کہ مقصد سپتے پیمبر کو نہ منزل ملتی مقصد سپتے پیمبر کو نہ منزل ملتی پاؤں رکھتے نہ اگر سوچ سمجھ کر سجاد مقصد سپتے پیمبر کو نہ منزل ملتی پاؤں رکھتے نہ اگر سوچ سمجھ کر سجاد اچھا شیر سننے والے جل کر رہا ہے شیر کے اوپر کہ خود بھی پائے کئی بار پڑھوں سماس فرمادے کے اجزام لگایا تھا کلیک بخار کے اوپر اجزان ہو گیا شیر سنیں مقصد سپتے پیمبر کو نہ منزل مقصد سپتے پیمبر کو نہ منزل پاؤں رکھتے نہ اگر سوچ سمجھ کر سجاد تو کی ادا شام غریبہ میں تحجد کی نماز کی ادا شام غریبہ میں تحجد کی نماز آپ کا ذہن تھا کس درجہ قویتر سجاد کی ادا شام غریبہ میں تحجد کی نماز آپ کا ذہن تھا کس درجہ قویتر سجاد آپ کے ہاتھوں کا دھوون جسے ہو جائے نصیب شیر سنیں آپ کے ہاتھوں کا دھوون جسے ہو جائے نصیب دور حاضر کا وہ کہلائے ابو ذر سجاد آپ کے ہاتھوں کا دھوون جسے ہو جائے نصیب دور حاضر کا وہ کہلائے ابو ذر سجاد ساتھ سو کرسی نشینوں کو یہ حیرانی ہے ساتھ سو کرسی نشینوں کو یہ حیرانی ہے شام تک کیسے بھلا آگئے چل کر سجاد ساتھ سو کرسی نشینوں کو یہ حیرانی ہے ساتھ سو کرسی نشینوں کو یہ حیرانی ہے شام تک کیسے بھلا آگئے چل کر سجاد شیر سنیں جو پسندیدہ شیر ہے شام تک کیسے بھلا آگئے چل کر سجاد ہار جانا سپاہ کفر کا یوں بھی تیتھا ہار جانا سپاہ کفر کا یوں بھی تیتھا ساتھ میں لائے تے شپیر بہتر سجاد ہار جانا سپاہ شاہ کفر کا یوں بھی تیتھا ساتھ میں لائے تے شپیر بہتر سجاد توق و زنزیر کا مقصد تا جھکانا تم کو توق و زنزیر کا مقصد تا جھکانا تم کو پر جھکایا ہی نہیں تم نے کہیں سر سجاد اس کو کہتے حقیقت میں چہاد اکبر اس کو کہتے ہیں حقیقت میں جہاد اکبر شام تک بیٹھے نہیں ہیں کہیں تھکر سجاد اس کو کہتے ہیں حقیقت میں جہاد اکبر اس کو کہتے ہیں حقیقت میں جہاد اکبر شام تک بیٹھے نہیں ہیں کہیں تھکر سجاد شام تک بیٹھے نہیں ہیں کہیں تھکر سجاد یوں بھی تم سید سجاد نہیں کہلائے یوں ہی تم سید سجاد نہیں کہلائے زیب دیتا ہے نشاں زیب دیتا ہے نشاں زیب سجدے کا نشاں دیتا ہے تم پر سجاد زیب سجدے کا نشاں دیتا ہے تم پر سجاد ارے بدحواسی میں دیا حکمِ اعزا ظالم نے بدحواسی میں بدحواسی میں دیا حکمِ اعزا ظالم نے آئے دربار میں جس وقت آئے دربار میں جس دم سرے ممبر سجاد دیکھیں نیا کلام ہے پہلی بار پڑھا جا رہا ہے آئے دربار میں جس دم آئے دربار میں جس دم سر ممبر سجاد آپ کے ساتھ عبادت میں نظر آئی ہے آپ کے ساتھ عبادت میں نظر آئی ہے آپ کے ساتھ عبادت میں نظر آئی ہے آپ کے پہون سے زنجیر رپٹ کر سجا آپ کے ساتھ عبادت میں نظر آئی ہے آپ کے ساتھ عبادت میں نظر آئی ہے شیر سنیں انشاءاللہ محضوز ہوں گے جو اس ڈائیس کی دینآر شیر سنیں انشاءاللہ محضوز ہوگا کہ چھیننے والوں کے کاندوں سے اترتا ہی نہیں چھیننے والوں کے کاندوں سے اترتا ہی نہیں چھیننے والوں کے کاندو سے اترتا ہی نہیں در بدر پھڑتے ہیں لے کر تیرا بستر سجاد چھیننے والوں کے کاندو سے اترتا ہی نہیں اور اب یہ شیر جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس شیر کو پیش کرنے جا رہا ہوں اس شیر کو اس خیال کو یہ حق میرا ہے کہ اس کو میں پیش کروں کیونکہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں آپ نے بہت قیدی دیکھے ہوں گے جو اپنی شرطوں پر رہا ہوتے ہیں شیر سنیں کہ لوگ شرطوں پر رہا ہوتے ہیں زندہ سے مگر شیر سنیں لوگ بیٹنا متوجہوں بھائی لوگ شرطوں پر رہا ہوتے ہیں زندہ سے مگر لوگ شرطوں پر رہا ہوتے ہیں زندہ سے مگر اپنی شرطوں پر رہا ہو کے گئے گھر سے جاؤ اچھا شعر ہے عاظی بھائی لوگ شرطوں پر رہا ہوتے ہیں زندہ سے مگر لوگ شرطوں پر رہا ہوتے ہیں زندہ سے مگر اپنی شرطوں پر رہا ہوتے گئے گھر سجاد چودہ سو سال کے ہونے کی خوشی میں عاصف آج جشن میں آئے علی اکبر سجاد اب شیئر سنیں اکبر سلوات کا سہرہ دیبر محمد والے محمد سلوات والی پڑھئی ہے جو لاک ڈاؤن سے پہلے جلال پر پڑھتا تھا ایک باوات بلد نہ رہے سلوات ایک تو یہ ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں کا حافظہ بہت بلند ہے یہاں شیئر ڈبل پڑھی نہیں سکتا ہے سنائبہ پڑھی نہیں سکتا ہے اگر کوئی جلال پر میں پڑھ گیا اس لیے بہت بچائے کے پڑھنا پڑتا ہے انشاءاللہ شیئر پیش کر رہا ہوں اور سب جھڑ جائیں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ منشاء میں ارادے میں کوئی فرق نہ آیا شیئر سننے والے حضرات بیٹھیں سی سنا رہا ہوں منشاء میں ارادے میں کوئی فرق نہ آیا حد یہ ہے کہ لہجے میں کوئی فرق نہ آیا منشاء میں ارادے میں کوئی فرق نہ آیا حد یہ ہے کہ لہجے میں کوئی فرق نہ آیا تکرانے لگی کوفہ کی دیوار سے فوجیں شبطیر کے حملے میں کوئی فرق نہ آیا تکرانے لگی شیئر سنے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے منشاء میں ارادے میں کوئی فرق نہ آیا حد یہ ہے کہ لہجے میں کوئی فرق نہ آیا ٹکرانے لگی کوفہ کی دیوار سے فوجیں شپیر کے حملے میں کوئی فرق نہ آیا وعدہ بھی وفا ہو گیا نیت بھی نہ ٹوٹی وعدہ بھی وفا ہو گیا نیت بھی نہ ٹوٹی سر کٹ گیا سجدے میں کوئی فرق نہ آیا وعدہ بھی وفا ہو گیا نیت بھی نہ ٹوٹی سر کٹ گیا سجدے میں کوئی فرق نہ آیا نہ ہو نصیب تو انسان ہلاک ہو جائے نہ ہو نصیب تو انسان ہلاک ہو جائے ولاعِ آلِ محمد ہوا کے جیسی ہے جیسی ہے کہ ردیفِ انشاءاللہ محضور ہوں گے نہ ہو نصیب تو انسان ہلاک ہو جائے ولاعِ آلِ محمد ہوا کے جیسی ہے اسی لیے تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اسی لیے تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں سنہ حسین کی حمدِ خدا کے جیسی ہے سنہ حسین کی حمدِ خدا کے جیسی ہے دلوں میں رکھتے ہیں جو بغضِ آلِ پیغمبر دلوں میں رکھتے ہیں جو بغضِ آلِ پیغمبر نماز ان کی عدابی قضا کے جیسی ہے نماز ان کی عدابی قضا کے جیسی ہے بھائی اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ فرش مصرد بیٹھ سکتے ہیں اگر مجھے یقین ہے محفل سننے کے لیے آئیں باقیدہ دات دے رہے ہیں فرش بیٹھ جائیں گے اور بہتر ہوگا ایک جو سواب ہے اس سے محروم ہے جو فرش مصرد بیٹھنے کا سواب ہے اور یہ جو دروازے پر کھڑے ہوئے اگر یہ بھی بہتر سمجھے تو اندر آ جائیں کافی جگہ ہے اندر آ سکتے ہیں اسی لیے تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں سنہ حسین کی حمدِ خدا کے جیسی ہے دلوں میں رکھتے ہیں جو بغضِ آلِ پیغمبر نماز ان کی عدابی قضا کے جیسی ہے نماز ان کی عدابی قضا کے جیسی ہے نماز ان کی عدابی قضا کے جیسی ہے تو زمین جو ہو گئی منصوب تُس سے کربو بلا زمین جو ہو گئی منصوب تُس سے کربو بلا وہ کربلا نہ صحیح کربلا کے جیسی ہے زمین جو ہو گئی منصوب ایک بار سلوات پردر بہتر بہتر ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب اور شبروز کان پوری صاحب میر نظیر واقری صاحب تشریف لا رہے ہیں نارے سلوات سے استقبال کریں سلی اللہ محمد میں ایک قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسوں تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے آسف بھائی تھوڑا مائک اوپر کر لیں اسے اوپر کرنا تھا یالے اجازت ایک بار اور سلوات پردر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد نہ ہو نصیب تو انسان حلاق ہو جائے نہ ہو نصیب تو انسان حلاق ہو جائے ولاعے آل محمد ہوا کے جیسی ہے اسی لیے تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں سنا حسین کی حمد خدا کے جیسی ہے سنا حسین کے حمد خدا کے جیسی ہے دلوں میں رکھتے ہیں جو پغزِ آلِ پیغمبر نماز ان کی عدابی قضا کے جیسی ہے زمین جو ہو گئی منصوب تُس سے کربو بلا زمین جو ہو گئی منصوب تُس سے کربو بلا وہ کربلا نہ صحیح کربلا کے جیسی ہے وہ کربلا نہ صحیح کربلا کے جیسی ہے ابھی ڈشٹر بھرا ماملہ ایک بار اور صلوات پردر محمد و آلِ محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد نماز ان کی عدابی قضا کے جیسی ہے جہاں پہ کرتے ہیں ہم دفن تازیہ آصف نظر نیر بھائی جہاں پہ کرتے ہیں ہم دفن تازیہ آصف وہاں کی خاک بھی خاک شفا کے جیسی ہے جہاں پہ کرتے ہیں ہم دفن تازیہ آصف وہاں کی خاک بھی خاک شفا کے جیسی ہے بھائی آپ میرے طرح متوجہ ہو جاؤ ورنہ میں دوسرا روپ بھی دھاران کر سکتا ہوں اب دو جاؤ اب شیر سننے سننو بہت بہت بچ ہوگی اب دس منٹ ہو گئے کم سے کم ڈشٹر بھوتے ہیں جہاں پہ کرتے ہیں ہم دفن تازیہ آصف دلی پولیس میں بھی ہیں آصف وہاں کی خاک بھی خاک شفا کے جیسی ہے تو بتائے ذلہ شیرہ تیرے دستر خان سے پہلے بتائے ذلہ شیرہ تیرے دستر خان سے پہلے کہاں ایمان لایا تھا کوئی عمران سے پہلے بتائے ذلہ شیرہ بتائے ذلہ شیرہ تیرے دستر خان سے پہلے کہاں ایمان لایا تھا کوئی عمران سے پہلے کہاں ایمان لایا تھا کوئی عمران سے پہلے کہاں ایمان لایا تھا کوئی عمران سے پہلے خدا جانے کہ فضہ کون سے درجے پہ فائز ہے خدا جانے کہ فضہ کون سے درجے پہ فائز ہے جنا میں جائے گی جو بوزرو سلمان سے پہلے با 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 نارے دو دھاری تلوان نارے دو دھاری تلوان نارے یعنی وارپوان نارے سیرو کی للکان نارے سیرو کی للکان نارے دشمن پہ یلغان نارے سیرو کی للکان نارے سیرو کی للکان نارے با 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 زی پلند خاتم الانبیاء امام زمانہ پنجتنی سلمان با با سلی اللہ محمد وعال محمد بتائے ذو اللہ شیرہ تیرے دستر خان سے پہلے کہاں ایمان لایا تھا کوئی عمران سے پہلے کہاں ایمان لایا تھا کوئی عمران سے پہلے خدا جانے کہ فضا کون سے درجہ پہ فائز ہے جنا میں جائے گی جو بوزروں سلمان سے پہلے جنا میں جائے گی جو بوزروں سلمان سے پہلے تو گنے گاروں سے کہہ دو جتنے جروازیں ہیں توبہ کے گنے گاروں سے کہہ دو جتنے جروازیں ہیں توبہ کے وہ سب ایک ساتھ کھلتے ہی نہیں رمضان سے پہلے جتنے دروازے ہیں توبہ کے کھلتے ہی نہیں رمضان سے پہلے سے پہلے کے لیے میرے بھائی نے کہا تھا چار بسرے پڑھتا چلوں کہ کسی بھی دور کی تاریخ میں نہیں ملتا امیر کوئی جناب امیر سے پہلے شیر سنیں گے انشاءاللہ میں ہوں گا کسی بھی دور کی تاریخ میں نہیں ملتا امیر کوئی جناب امیر سے پہلے تو علی سے بغض تھا جن کو وہ خلد میں جاتے بڑا ناجک شیر علی سے کسی بھی دور کی تاریخ میں نہیں ملتا امیر کوئی جناب امیر سے پہلے تو علی سے بغض تھا جن کو وہ خلد میں جاتے جو سارے مر گئے ہوتے غدیر سے پہلے جو سارے مر گئے ہوتے غدیر سے پہلے مصطفیہ ہم کو نظر آئے وہاں سے آگے مصطفیہ ہم کو نظر آئے وہاں سے آگے پر فرشتوں کے بھی چل جائے جہاں سے آگے مصطفیہ ہم کو نظر آئے وہاں سے آگے پر فرشتوں کے بھی چل جائے جہاں سے آگے پر فرشتوں کے بھی چل جائے جہاں سے آگے آپ گر حد فضائل سے ہیں واقف تو بتائیں مصطفیہ ہم کو نظر آئے وہاں سے آگے پر فرشتوں کے بھی چل جائے جہاں سے آگے آپ گر حد فضائل سے ہیں واقف تو بتائیں ہم نے حیدر کو بڑھایا ہے کہاں سے آگے ہم نے حیدر کو بڑھایا ہے کہاں سے آگے لشکر شاہ وہ لشکر ہے نرالہ جس میں لشکر شاہ وہ لشکر ہے نرالہ جس میں شیر خار آیا نظر پیر و جمع سے آگے شیر سنے شیر خار آیا نظر پیر و جمع سے آگے تو یوں بھی یوں بھی ازغر کو سرے جشت ستم ہسنا پڑا مرحلے اور بیتے پیر و کما سے آگے مرحلے اور بیتے مرحلے اور بیتے تیر و کما سے آگے باندھ کر سر سے کفن غم خار و یاور آگیا چوتھا نظر انشاءاللہ بطور خاص سنے ارشاد علی باندھ کر سر سے کفن غم خار و یاور آگیا باندھ کر سر سے کفن غم خار و یاور آگیا پھر برائے نسرت دین پیمبر آگیا کربلا کے جشت میں کونجی جو حلم ان کی صدا زولہ شیرہ کا علی جھولے سے باہر آگیا باندھ کر سر سے کفن غم خار و یاور آگیا پھر برائے نسرت دین پیمبر آگیا کربلا کے جشت میں کونجی جو حلم ان کی صدا زولہ شیرہ کا علی جھولے سے باہر آگیا زولہ شیرہ کا علی جھولے سے باہر آگیا یہ قوم کے لئے ایک میسیج ہے جو اپنی اقادت رہی ہے کہ حقیقت کی اقاسی کرے سچ کہتا چلے کہ کہنے کو تو اشرف ہیں لیکن حکمت پر غور نہیں کرتے کہنے کو تو اشرف ہیں لیکن حکمت پر غور نہیں کرتے چاہت تو دل میں رکھتے ہیں چاہت پر غور نہیں کرتے سب بولیں گے نشاء اللہ چاہت تو دل پر رکھتے ہیں چاہت پر غور نہیں کرتے واللہ کے یہ دنیا والے کتنے بدقسمت ہیں آصف برکت کا رونا روتے ہیں حرکت پر غور نہیں کرتے برکت کا رونا روتے ہیں برکت کا رونا روتے ہیں حرکت پر غور نہیں کرتے برکت کا رونا روتے ہیں حرکت پر غور نہیں کرتے اتنا آسان ہی سلمان صفت ہو جانا اتنا آسان ہی سلمان صفت ہو جانا خواہش نفس کو مارو تو کوئی بات بنے اتنا آسان ہی سلمان صفت ہو جانا خواہشیں نفس کو مارو تو کوئی بات بنے اجلے کپڑوں سے تو عزت نہیں ملنے والی خواہشیں نفس کو مارو تو کوئی بات بنے خواہشیں نفس کو مارو تو کوئی بات بنے اجلے کپڑوں سے تو عزت نہیں ملنے والی اپنا کردار سمارو تو کوئی بات بنے اجلے کپڑوں سے اجلے کپڑوں سے تو عزت نہیں ملنے والی بطور خاص جو انجمن ہے ماتمی کے جتے ممبرانیہ بیٹھوں سبھی انجمنوں کے لیے مصرے پیش کر رہا ہوں آخری چار مصرے پیش کر رہا ہوں سماعت انبالے انشاءاللہ نہ بشتہ فرشے کا معصف نہ ہوتی مجلسے برپا ایک طرف متوجہ کرنے چار مصرے آخری پیش کر رہا ہوں نہ بشتہ فرشے کا معصف نہ ہوتی مجلسے برپا ادوئے آلے پیغمبر سے گرہم ڈر گئے ہوتے ادوئے آلے پیغمبر سے گرہم ڈر گئے ہوتے ادوئے آلے پیغمبر سے گرہم ڈر گئے ہوتے خدا کا شکر ہے ہم انجمن سازی سے زندہ ہیں خدا کا شکر ہے ہم انجمن سازی سے زندہ ہیں جو ہوتے انجمن بازی میں کپکے مر گئے ہوتے خدا کا شکر ہے ہم انجمن سازی سے زندہ ہیں جو ہوتے انجمن بازی میں کپکے مر گئے ہوتے ہیں